ریاست نیو مدینہ اپنے پورے آب اتاب کے ساتھ اپنے اصل رنگوں کے ساتھ ہم پر ظاہر ہو چکی ہے وہ جو بتایا جاتا تھا پرانے وقتوں میں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ انورٹڈ قوماز میں نہیں ہونا چاہیے جہاں چاچے ماموں کو فروغ نہیں ملنا چاہیے جہاں ان کو پروموٹ نہیں کیا جانا چاہیے جہاں اختیارات کا جہاں سرکاری وسائل کا ذرائع کا امارتوں کا whatever کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے وہ سب گئے وقتوں کی باتیں تھیں اب اس دور میں کیا ہو رہا ہے اب اس دور میں یہ ہو رہا ہے کہ یہاں نام نیاد ریاست مدینہ کے ایک بہت محترم منصب پر فائز یعنی باقاعدہ صدارتی منصب پر فائز بھول جائیے کہ انہوں نے ماضی میں شارع فیصل بند کرائی تھی اور جس طرح کرائی تھی اس پر آپ ان کو کیا الزام دیں وہ سب پیچھے سے احکامات تھے وہ کیا کرتے بچارے انہوں نے شارع فیصل بند کروائی شارع فیصل بند کروانے کے بعد عمران خان کا وہ دو مشہور زمانہ درنا تھا جس میں میں کل کراچی بند کروں گا پرسوں فرانس بند کروں گا اس کے بعد پیریس میں چھا جاؤں گا وہ سب کچھ اس میں ان کا رول تو ظاہر ہے ان کو اس کے عجر کے طور پر صدر بنا کر کے اور ہم پر مسلط فرما دیا گیا اب وہی صدر اگر اس کے خاندانی کوئی کاروبار ہو تو کیا وہ بچارہ اس کا کوئی ڈاکیومنٹ بھی سائن نہ کرے یہی تو کیا تھا صدر محظم نے ان کے صاحبزادے کا وہ جو ایک خاندانی دینٹل بزنس ہے اس کے فروغ کے لیے کچھ کالے انگریزوں نے کچھ گورے انگریزوں سے ایک ڈاکیومنٹ سائن کیا جسے ایم او یو فرماتے ہیں اور اس ایم او یو کے بعد جو اطلاع ہم تک پہنچائی گئی وہ یہ کہ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت اچھا شغون ہے اور اس سے فورن انویسمنٹ آئے گی وہ انویسمنٹ فورن آئے گی یا نہیں آئے گی اس کا نہیں پتا لیکن وہ فورن انویسمنٹ کا شوشہ ضرور چھوڑا گیا تھا بس یہ تھا اور اس کے بعد پھر تبرہ شروع ہو گیا ظاہر ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ انیکسپیکٹیڈ عمل تو نہیں تھا آپ اپنے خاندانی کاروبار کو اور سرکاری چھتر چھایا میں وہ جو سامنے ایک ٹیبل ہے جس پہ سرکار کا لوگو ہمارا مو چڑا رہا ہے آپ وہاں بیٹھ کر کی یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروہ والا ٹوئٹ صرف ڈیلیٹ ہی نہیں کیا گیا لیکن ون ایٹی ڈگری بلکہ یوں کہیے تری سکسٹی ڈگری کا یوں ٹرن لے کے صدر معظم نے پھر فرمایا تسلیم کرتا ہوں کہ گورنر ہاؤس کا انتخاب کوئی اچھا عمل نہیں تھا اور اس طرح سے سب ہنسی خوشی رہنے لگے اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ان سے کچھ پوچھ لے گا کوئی مزاج پرسی فرمائے گا کہ یہ آپ نے کیوں کیا اس طرح کی حرکات اب نہیں ہوں گی تو پھر میرا خیال ہے آپ کو کوئی اچھے دماغی ڈاکٹر کی ضرورت لازمی پڑ چکی ہے دوسرا جو ہماری آج کی اہم سٹوری ہے وہ اسے ایک شہر سے اسے ایک شہر کا نوحہ پڑھنے کی میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے جہاں میں زندہ رہنے کی عدہ کاری کر رہا ہوں کراچی میں امن و امان کی دگرگون صورتحال اس ایک من پسند آئی جی کے موجودگی کے باوجود جو ہر بات پہ سلام ساپ کر کے اور وائس رائے سندھ کا دل باغ باغ کیے دیتے ہیں جرائم کے گزشتہ تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں محض دہز دس ماہ میں پچپن ہزار جی ہاں ففٹی فائف تھاؤزنڈ سے زائد وارداتیں ہوئی ہیں ستر سے زائد شہری سی پی ال سی کے ڈیٹا کے مطابق جو یقینا کم کر کے دیا گیا ہے سی پی ال سی کے عداد و شمار بتاتے ہیں ستر سے زائد شہری مختلف وارداتوں میں اپنی جان سے گئے یہ وارداتیں آپ کے گھر کی دہلیز پر بھی ہو رہی ہیں کوئی محفوظ اللہ کا شکر ہے اب نہیں ہے وہ جو کراچی آپریشن جس پہ سب فخر سے موچھیں چوڑی کیا کرتے تھے انقا ہوا 49,39,386 تقریباً 40,000 موٹر سائیکلیں محض کراچی سے چھین لی گئی ہیں 21,043 یعنی گویا 21,100 سمجھ لیجئے یا صرف 21,000 سمجھنے کی غلطی یہ کیجئے 21,000 شہری اپنے موبائل فون سے محروم کر دیے گئے لیکن جو خوشی کی خبر ہے وہ یہ کہ جمہوریت کا پودا خوشی سے نہ صرف پھل پھول رہا ہے بلکہ جھوم رہا ہے سرمستی اور فخر کے عالم میں آج اسی طرح کی سٹوریز پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں محترم واسق قیوم صاحب تعلق پاکستان تحریک انصاف سے پہلی مرتبہ ہمارے پرگرام میں شرکت کی زیمت اٹھا رہے ہیں سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ پاک سرزمین پارٹی سے ان کا تعلق ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں براجمان ہے اور محترم آجز دھامرہ صاحب تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے کسی تحرف کے محتاج نہیں تینوں معزز مہمانوں کو اپنے شوہ میں شرکت پر ایک مرتبہ پھر گرم جوشی سے استقبال کرتے ہوئے حضب روایت حضب دستور واسق قیوم صاحب کی جانب جائیں گے واسق صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب مند سر سب سے پہلے تو آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کی زہمت اٹھائی سر اگر آپ بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر اب یہ پوچھنا تھا کہ یہ ریاست مدینہ جس کی ہمیں خواب دکھائے گئے تھے جس کی ہمیں گانے سنائے گئے تھے سر کیا یہی تھی وہ ریاست مدینہ جس میں سرکاری بلڈنگز کا سرکاری وسائل کا اس طرح کا مثالی مثالی کو انورڈڈ قوماز میں کہہ رہا ہوں استعمال کر کے یہ بتایا جائے کہ تبدیلی ابدیلی کوئی نہیں سب وہی پرانے دھندے بس صرف چہرے بدل گئے ہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے جی میں بلکل سمجھتا ہوں کہ تبدیلی بھی ہے اور یہ تبدیلی ریاست مدینہ کے لیے ایک اپنے سفر کے شروع میں ہے شروعات ہے اور یہ سفر یقیناً لمبا سفر ہے اتنا آسان بھی نہیں کہ جہاں پر نہ کہ صرف گورنمنٹل افیرز میں بہت سارے ایشوز ہو بلکہ آپ کے ایکنومک پوزیشن بہت خراب ہو آپ کے سب سے بڑھ کے پارٹیز کے اندر دیکھا جائے اگر آپ موازنہ کریں ہماری جماعت کا دوسری جماعتوں کے ساتھ ہو ہمارے پاس تو کوئی فیملی لیگیسی تو نہیں چل رہی پی ٹی آئی کے اندر اگر ایک والد ہے تو والد نے کہا میرا بچہ ہوگا یا بیٹی ہوگی وہی چلائے گی وہی چیئرمن ادھر تو صبح بچہ پیدا ہوتا ہے شام کو جشن منایا جاتا ہے کہ پارٹی کا جنرل سیکرٹری پیدا ہو گیا تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ بالکل ایک جہوری پارٹی ہیں ریاست مدینہ کی حوالے سے جو آپ نے دوسرا question کیا کہ اس میں کیوں سرکاری دفاتر کو کہ استعمال کیا گیا ایسا کیا گیا کہ میں اس معاملے کی specifically نویت کے حساب سے بات کیا جائے تو اس کے سیاکو سباہ کو جب تک سامنے کھل کے پوری بات نہ آئے تو میں اس کے اوپر کومنٹس کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر کچھ ایسا استعمال کیا جائے کہ اگر کوئی استعمال کرے ذاتی مفاد کی خاطر یا کوئی بھی تو وہ کوئی مناسب بات نہیں ہے اور اس کو سارے condemn کریں گے بلکل آپ نے یوں سمجھئے کہ آپ نے یوں سمجھئے کہ سر تھوڑا سا اگر آپ توقف فرمائیں اگر آپ میڈیا کو کوشش کر لینے دیں تو میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں گا ریاست مدینہ کی طرف سر آپ نے کہا کہ سارے کچھ ساتھ نہیں دے رہے سر دیکھیں ایک تو ریاست مدینہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ بنانے کے لئے گئے ہیں اس کو کل ایک اچھے چینل پہ اچھا انویڈ گوماز میں کہہ رہا ہوں پرائیم ٹائم سلوٹ مل گئی ہے آپ دیکھیں روز رات کو کیسی ریاست مدینہ بنے گی آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں سر آپ نے کہا اور کیا خوب کہا آپ نے کہا کہ یہ کسی نے بھی کیا ایسا یا کوئی سباق سے پہلے تو آپ نے کہا کہ ہٹ کر کے ہمیں اس کو جائزہ نہیں لینا چاہیے میں نے اس کو جنریکلی آپ کو سبھیں پیزنٹ کی اپنے بات کو کہ کوئی بھی آپ کی بات مجھ تک پہنچی سر اگر سمپ کرنے دیں مجھے تو پھر میں انشاءاللہ آپ تک ضرور آتا ہوں آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی کرے یہ کنڈیم ایبل ہے سر لیکن کتنی مزے کی بات ہے کہ یہ کرنے والا کوئی بھی نہیں اس ملک کی سب سے موقر مطبر مسنت پر فائز ایک ایسا آدمی ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ صبح شام تبدیلی کے نغمے گاتا ہوا اور جس نے ہمیں یہ بتایا کہ جب آئے گا کپتان تب بنے گا نیا پاکستان لیکن انفورچنٹلی یہ نیا پاکستان بھی جو ہے وہ پورانے پاکستان جیسا ہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے